یہ ایک ایتھیس چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومینسٹ اور ریشنیلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے کیا انسانیت سے بڑھ کر کوئی مذہب ہو سکتا ہے اور کیا اسلامی انسانیت ہے؟ اکثر جب انسانیت اور اسلام کی بات ہوتی ہے مومن بھائی کہتے ہیں کہ اسلام سے زیادہ انسانیت کہیں نہیں اس لئے ہر انسان کو اسلام کو ہی ماننا چاہیے اس دعوے میں کتنے بڑے جھول ہیں آئیے جانتے ہیں آج کی اس پیشل ویڈیو میں تو بنے رہیے ویڈیو کا آخر تک اور شروع کرتے ہیں سچی انسانیت کے نام سے انسانیت آخر کیا ہے یہ انسانیت اور یہ میرے مذہب سے بڑھ کر کیسے ہو گئی؟ میرا مذہب تو انسانیت ہی سکھاتا ہے میرے نبی کو اوپر ایک بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی انہوں نے تو اس کی بھی دیکھ بھال کی کیا یہ انسانیت نہیں ہے؟ بلکل ہے یہ انسانیت تھی اگر نبی نے ایسا کیا ہوتا مگر افسوس یہ جھوٹ ہے چلو تو وہ جھوٹ ہوگا لیکن میرا مذہب سکھاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کیا یہ انسانیت نہیں ہے؟ میرا مذہب سکھاتا ہے کہ تین بیٹیوں والا جنت جائے گا کیا یہ انسانیت نہیں ہے؟ ہاں بلکل یہ بھی انسانیت ہے اور اسلام کا حصہ بھی ہے مگر ہم مذہبی اندھے اپنے مذہب کی اچھائی ڈھونڈنے میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ جو دیکھنا چاہیے وہ ہم کبھی نہیں دیکھ پاتے تو ان اچھائیوں میں آخر کیا برائی ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں سب سے پہلے یہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت والی اچھائی کو ہی دیکھتے ہیں کیا اسلام اسے یونیورسلی کہتا ہے؟ مطلب کیا اسلام یہ بات کافر ماں کے لیے بھی یہی کہتا ہے؟ یا پھر کےول مسلم ماں کے لیے؟ جواب ہے صرف مسلم ماں کے لیے اسلام کی نظر میں ہر ماں مان نہیں ہے کچھ ماں کےول دوزک کا اندھن ہے آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسے ٹھیک سے سمجھتے ہیں کہ اللہ یعنی ایک گھمنڈی خدا کو اپنی عبادت کروانا کتنا ضروری ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ اکتیس آیت پندرے جسے ہم آگے تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے فلحال اس کا بیٹ گراؤن سمجھتے ہیں ایک صحیح حدیث کے مطابق محمد صاحب پر یہ آیت تب آئی تھی جب ایک ماں اپنے بچے کو جہادی بننے سے روک رہی تھی کون ماں چاہے گی کہ اس کا بیٹا کافروں سے ایک خدا کی عبادت کروانے کے بیتو کے ریزن پر لڑتے ہوئے مارا جائے اور میں یہ خود سے نہیں کہہ رہا ریفرنس موجود ہے کہ یہ بچہ جہادی ہی بنا تھا اور اس کے اکیلے کے لیے نبی پر چار بار آیتیں آئیں تھی یعنی آیتیں آنا کتنی عام بات ہوتی تھی خیر لوٹتے ہیں ماں کے پیار کی کہانی کی طرف اس ماں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اگر تُو مجھے چھوڑ کر اس مذہب کے اندھیرے میں گھسا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی تاکہ میرے مرنے کے بعد لوگ تجھے میری موت کا ذمہ دار سمجھیں بے شک وہ ماں اپنے بیٹے کو ایک بیکار کے پاگلپن کے حوالے نہیں ہونے دینا چاہتی تھی اس بچے نے نبی کو یہ مسئلہ بتایا اب آپ کو ماں کے قدموں کے نیچے جنت کی حدیث تو یادی ہوگی کب آئی تھی کیوں آئی تھی اسے یاد کیجئے اور بتائیے کہ نبی نے یہاں پر کیا کہا ہوگا یہی نا کہ ماں کا کہنا مانو اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے نہیں نبی نے یہ آیت اتاری قرآن 31.15 جو کہتی ہے کہ اگر وہ تمہیں شرک کرنے کے لیے پریشرائز کریں یعنی اللہ کی ذات میں کسی اور کو شامل کرنے کو کہے تو اس کی بات مت مانو بے شک اس آیت کی ابن کسیر کی تفسیر سے پتا چلتا ہے کہ وہ بوڑی عورت ایک دن اور ایک رات تک بھوکی رہی جس سے وہ بہت دھگ گئی لیکن اس کا بیٹا نہیں مانا مانتا کیسے اسے تو مالے گنیمت سے گلام لونڈی یہ ملتی تھی اور بہت پیسہ بھی آگے لکھا ہے کہ وہ اگلے ایک دن اور ایک رات اور بھوکی رہی جس سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی لیکن بیٹا پھر بھی نہیں مانا اور بیٹے نے ماں سے کہا کہ او ماں اگر تیری سو روح ہوتی اور وہ ایک کے بعد ایک نکلتی تو بھی میں اپنے مذہب سے نہ ہٹتا اس لئے تمہیں کھانا ہے تو کھاؤ اور نہیں کھانا ہے تو نہیں کھاؤ یہ بات اس لڑکے نے ان گلام لونڈیوں اور اس چند دولت کے لئے کہی جو اسے مالے گنیمت سے اس مذہب کے ذریعے مل رہی تھی اس لئے اس کی ماں نے بھی اس کے لئے اپنی جان دینے کی بات دل سے نکال دی اور کھانا کھا لیا اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کرنے پر اس بوڑی عورت کو مرنے کے بعد یہ اللہ کیا سزا دے گا تو یہاں سے یہ سمجھئے کہ یہ اللہ یونیورسل نہیں ہے اس کے لئے ہر ماں مان نہیں ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہونا تب یونیورسل انسانیت ہوتا جب یہ ہر ماں کی عزت کرتا بے شک وہ کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو ٹھیک ایسے ہی اسلام کی وہ انسانیت بھی یہاں کر دم توڑ دیتی ہے جو کہتی ہے کہ جس کی تین بیٹیاں ہوں گی وہ جنتی ہے کیونکہ جنتی کیول وہی ہو سکتا ہے جو ایمان والا ہو اس لئے تم نے اگر چھے بیٹیوں کو بھی پڑھا لکھا کر انہیں قابل بنا دیا اور تمہاری ایک گلتی یہ رہ گئی کہ تمہیں کافر کے گھر پیدا ہو گئے تو بھی تمہیں مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دوزک کی آگ میں جلنا پڑے گا اب کچھ بہت سمجھدار مومن کہیں گے کہ اگر پوری دنیا اسلام قبول کر لے تو یہ اسلامیک رولز یونیورسل ہو جائیں گے اور حرما کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی ٹھیک ہے میں بھی مانتا ہوں کہ پوری دنیا اسلام قبول کر لے تو اسلامی یونیورسل ہو جائے گا اور حرما کے قدموں کے نیچے جنت ہو جائے گی لیکن اس آئیڈیا میں بہت ساری کمیاں ہیں سب سے پہلی کمی تو یہاں پر یہی ہے کہ ابھی تک اسلام یونیورسل نہیں ہے اور جب تک ایسا نہ ہو جائے تب تک کسی بھی مومن کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اسلام پوری انسانیت کی بات کرتا ہے پوری دنیا کے لوگوں کی بات کرتا ہے اسلام دراصل صرف خود کی بات کرتا ہے اور اپنا پرچم دنیا پر لہرانا چاہتا ہے اپنی انسانیت لوگوں پر تھوپنا چاہتا ہے جو مومن بھائی ایسا سوچتے ہیں انہیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اسلام اتنا بڑا ریلیجن بھی نہیں ہے کہ بہت بڑی آبادی کو پسند ہو دنیا میں 76% لوگ کافر ہیں اور کیول 24% مسلم ہیں ایسے میں یہ کہنا کہ اسلامی انسانیت ہے اور دنیا کا بہترین مذہب ہے سب سے بڑی بے وکوفی کی بات ہے اسلام کی نظر میں دنیا کی صرف 24% کی آبادی کی ماہوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے 76% آبادی کے ماہوں کے قدموں کے نیچے کیول دوزک کی آگ ہے جس میں وہ خود بھی جلیں گی اور اپنی اولادوں کو بھی جلوائیں گی اگر ہم اسلام میں بھی اسے اور زیادہ آگے دیکھنے کی کوشش کریں تو 24% میں بھی بہت سارے فرقے ہیں اور اسلام کے حساب سے کیول ایک فرقہ جنت میں جائے گا یعنی 71 فرقوں کی ماہوں کے قدموں کے نیچے بھی جنت نہیں ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے کتنے پرسنٹ لوگوں کی ماہوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اب دیکھتے ہیں کہ اصل میں انسانیت کیا ہے اور آپ کا اسلام اس کے سامنے کتنا بونہ ہے بیری نظر میں انسانیت وہ انسانی اخلاق ہیں جو جس انسان کے اندر موجود ہوں گے وہ پوری دنیا کے 100% لوگوں کو ایک برابر نظر سے دیکھے گا اس کے لئے دنیا کی ہر ماہ ماہ ہوگی اور ہر ماہ کی قدموں کی نیچے جنت ہوگی بینہ کسی کلمہ پڑھانے کی شرط کے اب سوال آتا ہے کہ کون تیہ کرے گا کہ کونسی باتیں انسانیت کے دائرے میں آتی ہیں اور کونسی نہیں مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں کی سوش سمجھ پر جو یہ سوال لے کر آتے ہیں کہ انسانیت کے دائرے کیسے تے ہوں گے سب سے بڑی بات کہ اگر تمہارے لیے انسانیت کے دائرے لکھے جانے اور یاد کرنے کی چیز ہے تو تم انسان تو چھوڑو جانور کہلانے بھی لائک نہیں ہو کیونکہ اچھائی تو بہت سارے جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں بینا کسی مذہب اور دائرے کے اور آپ کو اگر دائرہ جاننا ہے تو آپ کم سے کم ان جانوروں سے تو کم ہی سمجھدار ہو آئیے آج ایسے چھوٹے دماغ والے لوگوں کے لیے دائرے بنا ہی دیتے ہیں انسانیت کا ایک ہی رول ہے جو کہتا ہے کہ دنیا سے ایسے پیش آؤ جیسے تم چاہتے ہو کہ دنیا تم سے پیش آئے اب پھر سے کس سمجھدار مومن کہیں گے کہ یہ تو ہمارے نبی نے کہا تھا ہم دنیا کا ہر ریلیجن اس لائن پر اپنا حق جاتاتا ہے کیونکہ اچھائی کو ثابت کرتا یہ ایک گولڈن رول ہے جو کہنے میں بہت اچھا لگتا ہے یہ لائن ہر ریلیجن کی کتاب میں ملے گی دراصل یہ لائن کسی مذہب کی ایجاد نہیں ہے بلکہ پرانے دور کے کسی سمجھدار شخص نے کہی تھی کہنے والا تو کہہ کر چلا گیا لیکن دنیا کے سب سے پہلے ریلیجن نے اس لائن کو اپنا لیا اور اس کے بعد نئے نئے ریلیجن آتے گئے اور اس لائن کو اپنا آتے چلے گئے کاپی کرتے چلے گئے لیکن اسلام نے اس لائن کو کیول اپنی کتاب میں جگہ دی اپنے اخلاق میں نہیں اسلام خود اس لائن کو فالو نہیں کرتا کیسے قرآن میں درجنوں آیتیں گلاموں پر ہیں گلامی اسلام میں حلال ہے جس میں بینہ نکاح کسی گلام عورت سے ہمبستری تک جائز ہے اور قرآن کی کئی آیتیں آزاد اور گلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ کسی بھی طرح برابر نہیں ہو سکتے کیا گلامی کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام نے اس گولڈن لائن کی اچھائی کو اسلامی کچھائیوں میں کوئی جگہ دی ہو جواب ڈھومنے میں پریشانی ہو رہی ہو تو سوچ کر دیکھئے کیا کوئی انسان چاہے گا کہ اسے گلام بنا کر رکھا جائے اور اس کے حق آزاد انسان سے کم ہو کیا کوئی انسان چاہے گا کہ جنگ میں اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر کی عورتوں کو اس کے قاتلوں کو سوپ دیا جائے جنہیں وہ گلام بنا کر رکھیں کوئی نہیں چاہے گا تو پھر اس گولڈن لائن کی رول کو اسلام نے توڑی دیا نا جیسا خود کے لیے چاہو ویسا ہی دوسرے کے لیے چاہو جب خود کے گھر کی عورتوں کو گلام نہیں بنتے دیکھ سکتے تو کسی اور کے گھر کی عورتوں کو کیسے گلام بنا سکتے ہو اس طرح اسلام کی انسانیت یہاں بھی دم توڑتی دکھائی دیتی ہے اور اسی لیے یہ گولڈن لائن اسلام کی ایک کونٹرادکشن سے زیادہ کچھ نہیں ہے خیر اس لائن کو اسلام نے تو نہیں اپنایا لیکن انسانیت ضرور اپناتی ہے اور آج دائرہ بنانے کے لیے اس میں ایک چھوٹی سی لائن اور ایٹ کر دیتے ہیں زیادہ تر لوگوں کی سوچ کو دھیان میں رکھ کر یہ میں ایٹ کر کے دے رہا ہوں چوری جھوٹ دھوکہ قتل مت کرو کیونکہ زیادہ تر لوگ نہیں چاہیں گے کہ ان کے ساتھ ایسا ہو یہاں آج ان لوگوں کو بھی ایک دائرہ مل گیا جو اپنے مذہب کو بچانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو چھوٹ پہچانا چاہتا ہے تو کیا دوسروں کو چھوٹ پہچا سکتا ہے تو ان کے لیے دائرہ یہ بھی کہتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی سوچ کو دھیان میں رکھ کر اور دنیا کے زیادہ تر لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ انہیں چھوٹ پہنچے کیول کچھ ہی سائیکو ٹائپ کے لوگ چاہیں گے جو کی دائرے سے باہر ہوں گے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ مذہب کو لوگ ڈر سے مانتے ہیں اور اس رول کو منوانے کے لیے کوئی ڈر نہیں سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو مذہب کے ڈر سے کوئی گناہ نہ کریں ورنہ زیادہ تر مذہبی لوگ ہی گناہ گار ملتے ہیں کیونکہ انہیں مذہبی خدا سے اپنے گناہ کی معافی کی امید بھی ہوتی ہے پھر بھی جو اس رول کو نہ بھی مانے تب بھی کوئی پرابلم نہیں کیونکہ ایسے لوگوں کو لائن پر لانے کے لیے پولیس پرشاسن بھی ہے کونسٹیٹوشن بھی ہے مذہب کی ضرورت پھر بھی نہیں ہے دراصل اخلاقیت انسان کی ضرورت ہے اپنے دیش کے قانون کو ماننا ہی اخلاقیت ہے قانون وہ سب کہتا ہے جو ریلیجن کہتا ہے چوری مت کرو دھوکہ مت دو قتل مت کرو یہاں تک کی انسیسٹ کو بھی منع کرتا ہے جبکہ ریلیجن وہ سب نہیں کہتا جو قانون کہہ دیتا ہے دنیا کی کسی مذہب کی کتاب آپ کو نہیں سکھاتی کہ ریڈ لائٹ کے رول فالو کرو ڈرائیونگ کے وقت سیڈ بیلٹ باندھو یا ہیلمٹ لگاؤ یعنی صرف قانون اور کونسٹیٹوشن کو فالو کرنے سے ہی مذہب کی اچھائی بھی کور ہو جاتی ہے یہی انسانیت ہے اب ہو سکتا ہے کہ بہت ہائی لیول تھنکنگ والے مومن بھائی یہ کہیں کہ خدا کی ضرورت تو ہے ہی کیونکہ چاہے اس کا ساتھ فائدہ نہ دے تسلی تو دے ہی سکتا ہے تو ان کے لیے میرا جواب وہی ہے جو اس ویڈیو میں بھی دیا تھا چھوٹی تسلی بھلے ہی تھوڑی تکلیف کم کر دے لیکن اس سے پرابلم سال نہیں ہوگی پھر بھی جسے خدا کی ضرورت ہے اور وہ خدا کے بینا نہیں رہ سکتا وہ بینا مذہب کے بھی خدا کو مان سکتا ہے ایک ایسے خدا کو جس نے کوئی ریلیجن نہیں بنایا اس خدا سے اپنے سکھ دکھ کی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں کیونکہ یہ خدا ہر مذہبی برائی سے پرے ہوگا مذہب کی ضرورت پھر بھی نہیں صرف اسی انسانیت کی ضرورت ہے اور آج کی دنیا کو ایسی ہی انسانیت کی ضرورت ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلے اور سب کے حق کی پرواہ کرے بینا ان کا مذہب جانے ایسی انسانیت جسے لوگوں کی جان کی مال کی اور وقت کی ویلیو پتا ہو ایسی ہی انسانیت کو زفر مانتا ہے اور ایسی ہی انسانیت کو سب کو بھی ماننے کی سلاح دیتا ہے سلامت رہیں انسانیت حافظ موسیقی موسیقی موسیقی